بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو سی بی ایل کنسیپٹ بیس ایڈوکیشن لرننگ یوٹیوب چینل میں حماد حمد آپ کا ٹوٹر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیکم پارٹو کے اور اس کا سبجیکٹ ہے اڈوانس اکونٹنگ تو ہم نے چیپٹر نمبر فائیو دیر چیپٹر اس انیلسیز آف اکونٹنگ ریشو سٹارٹ کیا آج ہم اس کی کوئسن یا اس کی پروبلم نمبر فورٹین کریں گے یہ پروبلم پریویسلی تمام پروبلم سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر چیز اچھے سے سمجھ میں آئے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سٹوڈنٹس سے یہ ریکویسٹ آئی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے تو سٹوڈنٹس اب سب سے پہلے آپ سے کوئسن کی ڈسکشن کی جاتی ہے ریڈنگ کریں گے پھر اس کے بعد اس کا سلیوشن دیکھتے ہیں Q14 ہے the following data are taken from the moon corporation from the year ending December 30, 2009 and 2010 2009 or 2010 کا data دیا ہویا finished goods inventory 2009 میں 15,000 2010 میں 30,000 goods in process inventory 2009 میں 40,000 2010 میں 40,000 raw material inventory 2009 میں ہے 25,000 2010 میں ہے 40,000 Sales 2009 میں ہے 3,60,000 2010 میں ہے 3,40,000 Cost of goods sold 2009 میں ہے 2,10,000 2010 میں ہے 2,35,000 Cost of goods manufactured 2009 میں ہے 2,10,000 2,50,000 Material used in production 2009 میں ہے 1,20,000 2010 میں ہے 1,30,000 Calculate turnover ratio For 2009 And 2010 For A point ہے Finish goods B point ہے Goods in process And C point ہے Raw materials یہ تھا ہمارا Question number 14 اب ہم solution کی طرف move on کرتے ہیں اچھا تو students اب ہم solution کی طرف move on کر گئے ہیں آپ questions کو پتا ہے آپ نے اس question کے اندر 2 year کا data آپ کو دیا ہو ہے 2016 اور 17 آپ نے نیچے دیوئی تمام ratios ان دونوں کریں 15000 پر تو آپ کے پاس آنس آئے گا 14 ٹائمز ہے ٹائمز اس لیے لکھیں گے کیونکہ turnover ratio ہے ساتھ میں times لکھنا ضروری ہے ہم کیا کرتے ہیں اسی پہلی ratio کو 2017 میں بھی اس کو solve کر لیتے ہیں نا ایک ہی ratio پکڑتے ہیں دونوں years میں اس کو solve کر لیتے ہیں تو 2017 میں ذرا دیکھئے گا لکھا ہوا ہے finish good inventory turnover ratio finish good inventory یا finish good turnover ratio is equal to cgs divided by average finish good inventory formula تو وہی رہے گا لیکن amounts تبیل ہوں گے اب 2017 کے data میں آپ اپنی book open کر کے رکھئے گا 2017 کے data میں آپ کو cgs کی amount جو دی ہوئی ہے وہ آپ کو دی ہوئی ہے two lakh or thirty five thousand two lakh or thirty five thousand اچھا میں نے غلطی سے two zero لگائے ہیں آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ two lakh or thirty five thousand ہے بس اس کو no done کرتے وقت نہ ایک zero کم لگا ہوا ہے اب آپ نے نیچے کیا فائنٹ لکھنی ہے رقم نیچے آپ نے لکھنی ہے average finish good inventory تو average finish good inventory کیسے آتی ہے openings inventory plus closing inventory divided by two اب اس data کے اندر 2017 کے data کے اندر آپ کو opening inventory دی ہوئی ہے کونسی fifteen thousand سر یہ amount تو نہیں ہے 2017 میں جو last year کی closing inventory ہوتی ہے اس کو آپ next year کی opening inventory کہتے ہو تو last year 2016 تھا اس کی closing inventory جو دی ہوئی تھی وہ دی ہوئی تھی fifteen thousand یا بھی ہم ملوم کر کے ہیں 2016 میں تو آپ اس کو 2017 کی opening inventory سمجھیں گے اس کو لکھ دیں گے opening inventory fifteen thousand plus closing inventory آپ کو دی ہوئی ہے 2017 کے اندر وہ ہے thirty thousand دونوں کو جمع کریں forty five thousand آئے گا divided two کر دیں تو آپ کے پاس average finish good inventory آگی twenty two thousand five hundred اب آپ کیا کریں آپ cgs کے نیچے اس value کو لکھیں اور divide کر دیں two lakh thirty five thousand divided by twenty two thousand five hundred تو آپ کے پاس آنس آجے گا one point four four times اب ہم نے next ratio جو find out کرنی ہے 2016 میں دیکھئے گا وہ ہے good in process inventory فارملہ same to same ہے کیسے cgm آپ ڈالیں گا اوپر تھا آپ کا cgs یہاں پر cgm آئے گا cgm سے کیا ملات ہے course of goods manufactured دیا ہوئے آپ کو question میں دیکھ لیجئے گا دیا ہوئے آپ کو divided by آپ کیا کریں گے average goods in process inventory average کا وہی مطلب ہے opening plus closing divided by two اب cgm آپ کو question میں دیا ہوئے two lakh اس کو divide آپ نے کرنا ہے average good in process inventory وہ بھی آپ کو question میں 2016 میں دیا ہوئے forty thousand 2016 میں ہی آپ کو cgm بھی دیا ہوئے two lakh تو two lakh کو divide کریں forty thousand پر تو آپ کے پاس آنس آئے گا five time time ساتھ کیوں لکھنا کیونکہ turnover ratio ہے اب دوسری طرف آجیں 2017 کے ڈیٹے میں یہاں پر بھی ہم نے وہی ریشو find out کرنی ہے کیا good in process turnover ratio is equal to cg یہ cgs ہے یہ cgm ہے غلطی سے مسپرنٹ ہو گئے یہ cgs نہیں ہے cgm ہے تو اس کو لکھ لیجئے گا cgm divided by average good in process inventory اب اس طرف ہمیں good in process inventory نکالنا پڑے گا فارملا کیا ہوتا ہے good in process inventory average good in process inventory is equal to opening plus ending divided by two اب opening ہمارے پاس دیکھیں جو 2000 previous year کی جو آپ کے پاس چیز ہوگی وہ اگلے سال آپ کی opening inventory بن جائے گی اب previous year میں آپ کے پاس کیا تھا مطلب good in process inventory وہ ہو تھا 40,000 تو یہ 2017 میں opening inventory بن گیا یعنی کے opening good in process inventory بن گیا 40,000 اس میں پلاس کرے ending جو 2017 کے اندر مجود ہے اس data میں وہ بھی 40,000 ہی ہے ٹھیک ہے اچھا جو چیز آپ کو مجود ہیں ان دونوں میں 16 اور 15 16 اور 17 کے data کے اندر وہ دونوں آپ کی closing inventory ہیں ٹھیک ہے نا ساتھ میں نہیں لکھا ہوا لیکن ہیں وہ closing inventory تو اب آپ 40,000 opening inventory جو کیونکہ ہم نے لئی پچھلے سال سے یعنی کے 2016 تھے اور 40,000 ہم نے لئی current year میں 2017 میں تو دونوں کو جمع کریں 80,000 آئے گا اس کو divide 2 پر کر دیں تو آپ کے پاس average good in process inventory آ جائے گی 2017 کے اندر 40,000 آپ students اس یہاں پر دیکھیں ذرا کہ آپ نے values کو put کرنا ہے آپ farmer کے اندر values کو put کرتے ہیں is equal to cgm 2017 میں کتنا ہے 250,000 divide کریں average good in process inventory وہ ہم نے ابھی نکال لی ہوئی ہے پیچھے نکال کے آئے ہیں 40,000 تو divide کر رہیں گے تو آپ کے پاس آنس آئے گا 6.25 times اب آپ نے third جو ratio find out کرنی ہے وہ ہے raw material turnover ratio اس کا formula کیا ہوتا ہے 2016 میں دیکھیں formula material used divided by average material तो material used आपको कितना दिया हुआ है 2016 के data में देखें वो दिया हुआ आपको clear cut name से mention है 1,20,000 divide करेंगे हम average material तो average material एक ही हमें material दिया हुआ average वो दिया हुआ हमें 2016 में 25,000 तो divide करेंगे तो आपके पास answer आएगा 4.8 साथ में लिख देंगे times अब हमने इसी ratio को क्या करना है find out करना है 2017 के data में formula सेम रहेगा raw material turnover ratio is equal to material used divided by average material तो average material यहां पर हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां पर opening भी मजूद होगा closing भी मजूद होगा opening जो होगा वो 2016 से हम ले लेंगे तूंकर पिछले साल का जो होता है ending material वो अगले साल opening material बन जाता है तो average material is equal to opening plus ending divided by two opening आ गया 25,000 25,000 यह हमने लिया 2016 के data से और 2017 में तो हमारे पास मजूद ही था material वह था 40,000 दोनों को add करें 40,000 और 25,000 65,000 आएगा divide करने इसको टू पर तो average निकलाएगी आपके पास 22,000 sorry 32,500 अब हमने क्या करना फार्मे में values को put कर देने तो material यूज 2017 में दिया हुआ है 1,30,000 इसको divide कर दे average material अभी निकाला 32,500 तो आपके पास answer आएगा four times तो यह students आपका complete question हो गया यह question number 14 था simple सा यह question था इतना ज्यादा यह tough question नहीं है तो वीडियो ची लगी like करें चैनल को subscribe करें अपना ख्यार रखें अपने इस YouTube चैनल का भी अलाफ़ीज